بری طرح ناکام ہونے پر کپتان بابر آزم کا صبر جواب دے گیا شکر ہے بابر کو عقل آگی تی سیٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیاں شادا عبان محمد عمر اور سائم عیوب کی ٹیم سے ہوگی چھٹی اب اس ٹیم میں سفارشی اڈا سفارشی خانہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ انگلینڈ نے جس طرح ٹیم پاکستان کی منجی ٹھوکی ہے اگر ہم بات کریں پہنچ دوسری ٹوئنٹی میچ میں جس طرح پاکستان ٹیم کو ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے اس شکست سے ظاہر ہوا کہ کپتان بابر آزم ابھی بھی دوستی یاریاں پال رہے کپتان بابر کو ابھی تک عقل نہیں آئی لگاتار شکست لگاتار ناکامی کیسے اتنی مضبوط ٹیم کمزور ہوگی یہ سوال اٹھنا شروع ہوگی فینز کی طرف سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کیا ٹیم پاکستان ورلڈ کپ کے لیے یہ تیاری کر رہی ہے یہ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوئی صلاحیت رکھتی ہے کھلنے کے لیے خدا رہا اس ٹیم کو نہیں لے کے جانا بھائی ورلڈ کپ کھلانے کے لیے اس ٹیم کو مت لے کر جائیں اور مجھے کوئی بتا دے اگر غیارت کی گھولی کہیں سے ملتی ہے وہ مجھے لادے میں بابر کو دے دوں بابر کو چلو غیرت تو آنی چاہیے نا مطلب وہ بار 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 ایک دنہ کی بات ہوتی ہے مطلب بابر کی کپتانی میں کہاں کہاں سے ہارے بھائی افغانستان سے ہم ہارے زمبابے سے ہارے آئین اینڈ سے ہارے مطلب ان ٹیموں سے ہم ہارے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور بابر آزم جو ہے ابھی تک نہ سودر سکا جس طرح دوسرے ٹی 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 میچ میں انڈرین کی طرف سے پاکستان ٹیم کے اوپر اٹیک کیا گیا باننگ لائن میں اگر ہم بات کریں شداب ہان بہت میرے ثابت ہوئے پہلے اول میں شداب ہان کو پندرہ رنڈ پڑے اس کے باوجود ہی بابر نے پھر دوبارہ شداب کو آور دیا پھر اگر اماد وسیم نے وکٹ لیا اماد سیم کے وکٹ لینے کے بعد بابر نے آمر کے بجائے ہارس روف کو آور دیا وہاں پر پندرہ سولہ رنڈ مزید پڑ گئے پھر پریشر ریلیز ہو گیا ٹیم پاکستان پر مطلب اتنا عقل نہیں ہے بابر کو کہ کہاں پر کس کو بالن دینے چاہیے اور کہاں پر کس کو کیسے کھلانا چاہیے یہ ہے بابر کی سچویشن اس کے باس کی بات نہیں ہے یہ بس اسی طرح زلیل ہوتا رہے گا اور یہ ٹیم پاکستان سے آنے والے وقت میں باہر ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے گا اور دوسری طرف شہنشاہ فریدی نے صاف انکار کر دیا نایب کپتان بننے کے لئے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ نے کپتان بنایا میرے ساتھ جو دھوکھا کیا اور شہنین نے بلکل صحیح بات اور بلکل ٹھیک کیا اس نے کپتانی لینے سے انکار کیا تاکہ پی سی بی والوں کو بھی اور جو پی سی بی کی اندر جو بندے لونڈے لفاڑو بیٹھے ہوئے جو صرف پیسے کے مارو ہیں ان کو بھی پتا چلے اور ان کی اوقات یاد کروائی شہنین نے یہ پی سی بی کے لئے کڑے امتحان سے گزر لیا پی سی بی اس وقت جو پوری کی پوری مینجمنٹ ہے آپ مینجمنٹ بدر رہے ہو آپ مطلب اپنی سوچ نہیں بدر رہے اپنے حالات نہیں بدر رہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے دوستو آپ کیا کہتے ہیں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں بیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اب تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے اس کے لئے کفتان بابر آزم نے جو ہے وہ آپننگ جوڑی بھی تبدیل ہو چکی ہے سائے ویو کی بھی چھٹی ہو چکی ہے نیک لالیوں کی ٹیم پاکستان میں انٹری ہو چکی ہے تو اس کا ٹیم ٹیبل بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اب یہ تیسرا ٹی ٹونٹی میچ جو ہے یہ پاکستانی ٹیم کے مطابق رات ساڑھے دس بجے شروع ہوگا اس میچ کے لئے کفتان بابر آزم نے جو پلنگ لیون کا اعلان کیا اس میں نمبر ون پر بات کریں فقر زمان آتے ہیں اور نمبر دو کفتان بابر آزم نمبر تین محمد رزوان نمبر چار عثمان ہان نمبر پانچ آزم ہان آزم ہان کو ایک مزید موقع دیا گیا ہے نمبر چھے افتحار احمد نمبر ساتھ شہنشاہ افریدی نمبر آٹھ عماد وسیم نمبر نو اسامہ میر